کلاس میں تھی تو مجھے وٹس اپ پاتا ہے وٹس اپ پاتا ہے کہ آپ نے اچھی ڈریسنگ کرنی ہے جینز ٹاپ پیننا ہے مطلب بال کھلے چھوڑنے ہیں اور گروہ موکی آنا ہے پروپر اور جو ہے فارما اسپک پارٹی ہے اس ڈیل میں سب سے پہلے تو وٹس اپ کی چیئٹی شروع ہو جاتی ہے ایلو ہاوری کھانا کھایا نہیں کھایا پھر آہستہ آہستہ تھوڑا فری ہونا شروع جاتی ہے مرلب وہ ایک لاف سٹوری سین ہوتا تھا جی بلکل بلکل ایسے ہی اس نے کہا جب اتنی انسٹرکشنز مجھے دیکھنے میں نظر آئی نا تو میں نے اپنا بیک پیک کر کے اپنے گھر کو روانبی شروع کر دی اس کے دو دن بعد اس کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کو جنورسٹی سے نکال دیا گیا اچھا آپ نے بات نہیں مانی تو آپ کو نکال دیا آپ کو نکال دیا پیپر بھی آپ کے خراب آپ تو گندی عورت ہو آپ تو یہ ہو آپ تو وہ نیو سٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈے ناظرین بحاول پور اسلامیہ یومسٹی کا جو واقعہ ہے پچپن سو لڑکیوں کی برہنہ ویڈیوز جس کے بعد تہلکہ مات چکا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی مجود ہے ان کا نام روبی ہے اور ان کی دوست جو ہے وہ بھی متاثرہ ہے ان کی دوست کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا جو باقی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے ان سے جانیں گے کہ ان کی دوست کا کیا کہنا ہے اور ان کی دوست مدعی بھی بنا چاہتی ہے لیکن معاملات کیا ہیں کہ ابھی تک مدعی کیوں نہیں بن سکی کیا کہانی ہے سارا کچھ ان سے جانیں گے اسلام علیکم جی آپ نے کہا جی میری دوست اسی معاملے میں انوالب تھی اور اس کی کہانی پوری ہے اس کی کیا کہانی ہے اس طرح سے ہے حاصل صاحب کچھ دن پہلے اس نے مجھے فان کیا اور اس نے کہا کہ میرا فان بھی ٹریس ہو رہا ہے اور آپ نہ مجھ سے آ کر ملو میں تھوڑا بہت شوشل میڈیا پہ بھی ہوں مطلب ٹک ٹاک پیج وغیرہ چلاتی ہوں تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ثانیاں ہوا ہے جو مہروبی آپ کو نا ڈیٹیل سے بتاتی ہوں اس طرح سے ہے کہ بہاول پوری یونیورسٹی میں وہ ایزا سٹوڈنٹ مطلب جب وہاں گئی ہے تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جب لیڈیز جب بچیاں پڑھنے جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میل اور فی میل کی کٹھی یونیورسٹی ہوتی ہے لڑکیوں کی لادہ تو نہیں ہے وہ ہے کئی جگہوں پہ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ہاول پوری یونیورسٹی جو ہے وہ کو یونیورسٹی ہے اچھے جناب وہاں پر وہ ایسے بیٹھی ہے ایک پلیس پہ کلاس فیلو سے باتیں کر رہی ہے تو اتنی دیر میں کسی نے اس کی ویڈیو کلپ بنا لیا ہے کلپ تو عام سادہ سا کلپ تھا اور اس کو جو کلپ کو نا بطلب ویڈیو بنا کے بعد میں جی دونوں کو بلایا جاتا ہے لڑکا اور لڑکی کو اور ان سے کہا جاتا ہے جی یہ آپ کا کلپ ہے ہم آپ کی فیملی کو بھیجیں گے اس میں جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں اس میں تو ہم کوئی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں ایک سیمپل جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرکت تو نہیں ہے وہ اس طرح سے ان کو ٹرچر کرتے ہیں ان کو ٹرچر کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کر کے اس طرح کر کے دونوں کو دونوں کو تاکہ دونوں ڈریں گے تو کچھ ان کا کام چلے گا اور وہ کہتے ہیں صرف میں نہیں ہوں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کو وہ ایسے بلیک مل کرتے تھے اچھا اس کے بعد کہتے تھے جی بی بی اگر تو تو نے ہمارے سے جان چھڑانی ہے کہ ہم تمہارے گھر والوں کو یا ہم تمہارے پیرنٹس کو یا بہن بھئیوں کو نہ بتائیں تو بہتر یہ یہ ہے کہ تم ہمارے ان چارج سے جو نا جا کے ملو اچھا آپ کی دوست بچی کیسے جبکہ اتنے ساری لڑکیاں جو شکار ہو گئیں تو لیکن آپ کی دوست کو نشہ بھی پلایا گیا اور اس کے ساتھ ٹائم بھی سپنٹ کیا گیا اس کو آفیس میں بلایا گیا مثلا تھوڑا سا جو پروسیس ہے وہ اس سے گزری لیکن یہ ہے کہ وہ فارم ہاؤس سے یا خفیہ جگہ پہ جانے سے بچ گئی یہی کہہ رہی ہیں آپ اچھا تو وہ بچی کیسے کیا اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں نے اچھے مارکس لینے ہیں میں نے یوں اسری سے مجھے نکال دیں گے کیا وجہ تھی کہ وہ بچے اس نے مجھے یہ بات بتایا یہ بات میں نے بھی اس سے پوچھی اس نے مجھے کہا میں اپنے کلاس میں تھی تو مجھے وٹس سے پاتا ہے وٹس سے پاتا ہے کہ آپ نے اچھی ڈریسنگ کرنی ہے جینس ٹاپ پہننے ہیں بال کھلے چھوڑنے ہیں اور گروہ موکی آنے ہیں اور جو ہے فارما اسپک پارٹی ہے کہ یہ میرا دل نہیں مانا میرا دل نہیں مانا میں نے کہا نہیں یہ تو بات صحیح نہیں لگ رہی مجھے کچھ اتنی زیادہ انسٹرکشنز مجھے دی جا رہی ہیں کہ جینس ٹاپ پہنے ہیں دوبارہ بتائیے گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ناظرین سون چکے ہیں آپ کی دوست نے جو بتایا یہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا کہ کس طرح کہتے تھے کہ کیا کرنا ہے وٹس اپ بھی وہ دکھائے گی اگر وہ اس کی پرمیشن مل جاتی ہے وٹس اپ اس کو آتا ہے آپ کو اس نے دکھایا باتا ہے مجھے دکھایا میں نے دیکھا اس پر لکھا باتا کہ آپ نے آج جینس ٹاپ پہنے ہیں بالوں کو بلکل اپن کھلا رکھنا ہے اور مطلب اچھا سٹائل بنانے بالوں کا اور گروم ہو کے پروپر لگ مطلب جو لگے کہ آپ واقعی بڑی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں آج جس کو کہتے ہیں بیل ڈریس ہو کے آنا ہے اور آنا کہاں پہ فارم آؤس تھا اور کیسے آئے گی گاڑی بیجیں گے ڈرائیور آپ کو آ کے پک کر دیں ڈرائیور آپ کو پک کر لے گا آپ نے تیار شہر ہوگا گیٹ پاس کی انہوں نے برما لیا تھا گیٹ سے اندر گاڑی آئے گی اور وہ کوئی چھنی پوچھے گی فلان کلر کی گاڑی ہوگی اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے فلان فلان نمبر ہوگا اور آپ نے آ جانا ہے تو آپ کو دو تین گھنٹے بعد چھوڑ دیا جائے گا واپنے یونیورسٹی میں اس نے کہا جب اتنی انسٹرکشنز مجھے دیکھنے میں نظر آئی نا تو میں نے اپنا بیک پیک کر کے اپنے گھر کو روانکی شروع کر دی کہ اللہ پہ چھوڑ دی اب جو بھی ہوتا ہے میرے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو تو بتاؤں گی جا کے کہ یہ یہ وجہ تھا اس وجہ سے میں یونیورسٹی چھوڑ آئی جب وہ یونیورسٹی چھوڑ آئی تو اس وقت لیکٹر تو نہیں اس کو اٹھا کے یونیورسٹی سے نکال دیا جب یونیورسٹی سے نکال دیا تو اس نے پیرنٹس کو ساری بات بتایا اس نے کہا جی میں تو جاؤں گی شوشل میڈیا پہ میں تو لوگوں کو جا کے بتاؤں گی تو انہوں نے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں ہم کسی قسم کی جوانا مصیبت گلے نہیں ڈال سکتے پیرنٹس نے اس کو میڈیا پہ آنے سے روک دیا جبکہ وہ چاہتی تھی کہ میں آواز اٹھاؤں اور اس پہ کاروائی ہو جی بلکل وہ پیرنٹس اب ظاہرہ پیرنٹس کے اگیس تو نہیں نہ ہم جا سکتے ہیں اچھا ابھی جو آپ کی دوست ہے وہ چاہتی ہے کہ اس پہ کاروائی ہو اور وہ خود سامنے آنا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والے اس کو سامنے نہیں آنے دے رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جب اس کے گھر والے منع کریں گے تو وہ پھر کس طرح آنے گی بلکل آنے ہی سکیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن ان کے پیرنٹس کو میں قائل کروں گی بات کروں گی صرف اس کی بات نہیں ہے اور لڑکیوں کی بھی زندگیوں کا سوال ہے اور آنے والی اور نسلوں کا سوال ہے تو اس کے بات اچھے بات تو کہتے ہیں نہ کرنی چاہیے ٹرائے کروں گی اگر وہ مان گے تو اچھی بات ہے اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں خود انوالو ہیں لڑکیوں کے ورسا بھی سامنے آگیا کہ لڑکیاں جواب بھی دے رہی ہیں اور چیٹ بھی چل رہی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بڑوں کے ساتھ پہ رہے ہیں لڑکیاں یہ نہیں بات سمجھ میں آتی ہاں ایک دو پرسن ہو سکتی ہیں ساری نہیں ہو سکتی اور انہی پہلی اٹیمٹی ان کی یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ دوستی کر لو اور چھوٹی موٹی چائٹ کریں گے گپ شپ کریں گے اور کبھی کبار آکے ہلکی پلکی کچھ سنیک وغیرہ کھالیا کریں گے بیٹھ کے لنچ وغیرہ کر لیا کریں گے گپ شپ ہو جائیں تو ظاہری سی باتیں اتنی طور میں ڈیل ہوئی تھی آپس میں تو وہی چیز کو شاید یہ پہلی ڈیل ہی ہوتی ہے پہلی ڈیل ہی ہوتی ہے اس ڈیل میں سب سے پہلے تو وٹس اپ کی چیٹ ہی شروع ہو جاتی ہے ہیلو ہاوار یو فائن آئم فائن آلسو کھانا کھایا نہیں کھایا پھر آہستہ آہستہ تھوڑا فری ہونا شروع جاتے ہیں آپ کہہ لیں کہ جو چیٹ ہوتی تھی وہ لف سٹوری کا آغاز جو یومیسٹی کے انتظامیاں یا پروفیسر یا سیکیورٹی والوں کی جانب سے وہ ایک لف سٹوری سین ہوتا تھا جی بلکل بلکل ایسے ہی ہاں جی تو لڑکییں جب ان سے بات کرتی پوری چیٹ کرتی تھی تو کیا وہ انوالب نہیں تھی نہیں نہیں میں اس کو انوالب ہونا نہیں کہوں گی ایک لالج تھی کہ ایک تو ہماری بات نہ گھر میں پہنچے اور دوسرا ہمارے ماں سے اچھے آجیں تو جب وہ چیٹ کرتی تھی ان کے ساتھ جس طرح کی چیٹ سامنے آئی ہے تو وہ خوشی سے نہیں کرتی تھی بلکل بھی نہیں میرے خیال سے تو خوشی سے نہیں کرتی بینگا فی میل ایکسپیرینس بتایا نہیں آپ کو اس نے کیا بتایا اس نے کہا بلکل لڑکیاں اکثر وہاں پہ پریشان ہی رکھتی اور دوسرا ان کو نشے قادی بنا دیا جاتا تھا تو نشے میں تو وہ کچھ بھی لکھ گئی ہوں گی اسی لئے تو ان کے پاس فروب بھی ہے کہ یہ فلا 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 لڑکی جو مجھے یہ لکھ رہی ہے بارسپ چیٹ ہے ٹھیک ہے تو ربی صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے چھتر پریڈوں نہیں چاہیے سر جی ٹھیک ہے پکڑ کے ان کو الٹا لٹکائیں ان سے پہلے تو منوائیں اور جب یہ ماننے تو پھر ان کو پھانسی کی سزائے نہیں بلکل ٹھیک ہے ربی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بلکل جناب انہوں نے بتایا کہ جس طرح موٹر وے کیس کو سالف کیا گیا اور مثالی بنایا گیا اسی طرح اس کیس کو بھی لیا جائے اور مثالی بنایا جائے تو انصاف بھی مل سکے گا اور ملزمان جو ہیں جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ کیفرے کردار تک بھی پہنچ پائیں گے اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے پولیس افسران کیا کرتے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے یہ آگے وقت بتائے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان